مجھے جناب دیس سامنے علامہ ڈاکٹر محمد اثنین نادر او خطا فرمیسن انا توباد ننہ زاکر موسین عباس آف دیرہ انا توباد زاکر علی بین حسن ساجر رکن ارے تکفیر ارے تکفیر ارے رسالہ ارے رسالہ ارے تکفیر ارے تکفیر نادر او خطا فرمیسن نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری محمد و علی محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بارئی الخلائق اجمعین الحمدللہ اللہ لذی تخیرت فی عشعت انواره افہام الموخدین و تقاصرت دعونا ادراک کمال اوہام المتوہمین اوہام المتوہمین اوہام المتوہمین جل جلاله رب و ازشانه رب و ازشانه رب و ازشانه رب و ازشانه وحده لا شريک لہ وحده لا شريک لہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 خیلی علی الفلاخ خیلی علی الفلاخ خیلی علی خیلی علی الفلاخ خیلی علی خیلی علی الفلاخ جل جلاله ربی و عزا شانه خیلی علی خیلی علی خیلی علی خیلی علی خیلی علی جلاله ربی و عزا شانه لیلی علی اللہ رخیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلاویق اجمئین الحمدللہ لذی تخیرت فی اشیعت انواره یفہام الموحدین و تقاصرت دون ادراک کمالی اوہام المتوہمین الحمدللہ لذی توخد بالعظمت والعلا و تفرد بالجود والکبرعا لا یبلغم دخده القائلون سبحان اللہ اما یصفون بلندر صلوات سمت صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والسلام علی بیت الطیبین الطاہرین المنتجبین واللانت الدائمت على آدائهم اجمئین اما بعد فقد قول اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الخک قال من ربکم آیا موسیٰ قال ربنا اللذی آطا كل شیئن خلقه ثم حدا بلندر صلوات اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اہل بیت کی خوش مدی کے لیے مدلس ازاقی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی با آواز بلندر صلوات مزور و مقبولیت مزور و مقبولیت دارے مریضوں کو اس مجلس ازاقِ صدقے میں شفائے کاملہ اور آجلہ نصیب فرمائے خداوند تبارک تعالیٰ اس مجلس اعزاق صدقے میں ہمارے بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالحہ اتا فرمائے خداوند تبارک تعالیٰ اس مجلس اعزاق صدقے میں آپ کے ہم سب کے بالخصوص بھائی غزنفر کے جملہ مرخومین کو غریق رحمت فرمائے ایک دفعہ مل کر پھر بھی باعواز بلند صلوات پڑیں میں نے خطبے میں جو آیات تلاوت کی ہیں یہ آیات فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو کی حکایت کر رہی ہیں جب موسیٰ نے فرعون کو اپنے رب کی بندگی کی دعوت دی وہ جو خود یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلا کہ میں تمہارا سب سے بہتر رب ہوں موسیٰ نے اس فرعون کے دربار میں اس فرعون کو اپنے رب کی بندگی کی جب دعوت دی قَالَ مَن رَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ فرعون نے سوال کیا پوچھا مَن رَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ آپ کو معلوم ہے نا کہ دربار فرعون میں موسیٰ اکیلے نہیں گئے ساتھ اپنے بھائی حارون کو لے کر گئے دونوں نے دعوت دی فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دو کا رب کون ہے اپنے رب کا ذرا مجھے تعارف کرواؤ تمہارے رب کی تعریف کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ نے اپنے رب کا تعارف کن الفاظ میں کروایا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کی زمن میں گفتگو ہوگی ایک دفعہ ہم لکھر بلند آواز میں سرواق پڑھیں فرمایا ربون اللذی آتا کل الشیئ ان خلقہ سمہ حدا فرعون ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شیئ کو اس کی خلقہ اور چوہر عطا کیا ہے اور پھر اس کی ہدایت فرمائی ہے رب کا لفظی معنی ہوتا ہے پالنے والا اس لئے جو بچے کو پالتی ہے خاتون اسے مربیہ کہتے ہیں فرعون کا دعویہ ہے کہ میں رب ہوں میں پالنے والا ہوں موسیٰ کا دعویہ ہے کہ تُو رب نہیں ہے تُو مربوب ہے تُجھے پالا گیا ہے تُو پالنے والا نہیں ہے پالنے والا وہ ہے جو میرا اللہ ہے جو میرا نابود ہے اور پالا اسے جاتا ہے جس کا وجود ہو جس کا وجود بھی نہ ہو بیج نہ ہو آپ کیا پالیں گے پودا ہی نہ ہو اسے کیا پالیں گے پہلے پودا ہوگا تب آپ اسے پالیں گے نا پہلے جوہر ہوگا پھر اس کو پالا جائے گا فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کیا فرما رہے ہیں فرعون میرا رب وہ ہے کہ جو فقط پالتا نہیں ہے مجازی پالے مالے اس دنیا میں بہت ہے ماں بھی پالتی ہے باپ بھی پالتا ہے باغبان بھی پالتا ہے کسان بھی پالتا ہے بادشاہ بھی پالتا ہے لیکن فقط پالنا ہنر نہیں ہے یہ خدائی نہیں ہے عدم سے پہلے وجود دینا اور اسے پھر پال کر منزل مقصود پر ورچا دینا یہ اللہ کا کام ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شئے کو اس کا جوہر عطا کیا جس نے انسان کا نطفہ بنایا جس نے درخت کا بیج بنایا جس نے غلات کا جوہر بنایا جس نے پالی کا جوہر بنایا جس نے سہرانوں اور دریاؤں کا جوہر بنایا جس نے افلاق کا جوہر بنایا جس نے کائنات کا جوہر بنایا اور فقط جوہر نہیں بنایا کائنات کی ہر شئے کی ایک منزل رکھی ہے اور کائنات کا ہر جوہر اسے اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو اس جوہر کو خلق کرنے کے بعد جو منزل تک پہنچانے کی ہدایت کرتا ہے وہ ہمارا رب ہے ایک دفعہ ملکہ پھر بھی باوازے بلند سا روات پڑیں رب کون ہے وہ جس نے کائنات کی ہر چیز کا جوہر بنایا ہے اور جوہر سے کمال تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے پرورش چاہیے نطفے سے انسان بننے تک بیج سے درخت بننے اور پھل لگنے تک بیج سے گندم کی فصل اگنے اور فصل کی کٹنے تک وہ بیج ہے جوہر اور یہ جو فصل اگی اور اس پر جو گندوں لگی ہے جو انادھن نے کٹا یہ ہے اس کی کمال کی منزل تو اس جوہر سے لے کر کمال تک جو پہنچاتا ہے وہ اللہ ہے اب اس آیت کے زمن میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہدایت کا موضوع اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیت جو جناب موسیٰ نے فراؤن کے دربار میں بیان کی وہ کیا تھی ربنا اللہزی آتا کل شیئ ان خلقہ سمہ ہدا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا جوہر بھی عطا کیا ہے اور پھر اس کی ہدایت بھی کی ہے عزیزانِ گرامی کائنات کی ہر شیئے ہدایتِ رب کی محتاج ہے کائنات کا ہر ذرہ ہر عام اپنے رب کی ہدایت کا محتاج ہے یہ بات مسلم اور کم از کم قرآن میں سو کے لگ بھگ ایسی آیات ہیں جو مستقیم یا غیر مستقیم ہدایت کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا موضوع بہت ہی اہم ہے ہدایت کے مقابلے میں گمراہ ہی ہے خداوند تبارک تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس خدا نے اپنی ذمہ داری لی ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا خدا نے اس کائنات میں اپنی ایک ذمہ داری لی ہے وہ کیا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا کے ہدایت ہماری ذمہ داری ہے اب توجہ فرمائیے گا خداوند تبارک تعالیٰ کی ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک اس کی ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے اور ایک ہدایت ہے صاحبِ اختیار و ارادہ مخلوقات جن اور انسان کے لیے ان دو میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی ہدایت خدا کرتا ہے اسے کمال تک پہنچاتا ہے انگلی پکڑ کر اسے جوہر بھی دیتا ہے اور جوہر دینے کے بعد اس کی جو بھی منزل ہے وہاں تک خدا خود انگلی پکڑ کر پہنچاتا ہے میں مثال کے ذریعے بات آسان کرتا ہوں خداوند تبارک تعالیٰ نے گندوں کا بیج بنایا بیج کو میں آپ کیا کرتے ہیں جا کے زمین کے سینے میں ڈال دیتے ہیں اب جب یہ بیج اگتا ہے ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہم نے فصل اگائی ہے آوازِ قدرت آتی ہے اے کسان کیا زمین کے دل میں گندوں کا بیج تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں تو تو اندھیروں میں زمین کے دل میں ڈال کے آ گیا زمین کے دل میں اس گندوں کے بیج کو نمی چاہیے تھی اس بیج کا جب جڑے نکنی تو ان کو اپنا راستہ معلوم نہیں تھا کہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر آنا ہے یا زمین کے دل میں اترنا ہے یہ ہم ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں کونپل کی یہ خبردار تو انہیں زمین کا سینہ جاک کر کے باہر آنا ہے اور جڑ کو بتاتے ہیں کہ تو انہیں زمین کے دل میں اترنا ہے ہر آن ہماری ربوبیت جاری ہے ہم پال رہے ہیں جڑ کو پالا کونپل کو پالا اب جڑ کے ذمین دیوٹی لگا دی کہ تو انہیں زمین کے سینے سے پانی لینا ہے غزہ لینی ہے اس پودے کو پہنچانی ہے پودے کے ہر آن ربوبیت کی تربیت کی یہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس پر بیج لگا دیا اس کو پکا دیا اور یہاں تک کہ گندم بنا دیا ان سارے ملاحل میں میں پالتا رہا تو یہ سمجھتا رہا کہ تو پالتا ہے نہیں پروردگار میں ہوں پالنے والا میں ہوں اگر میں نہ پالوں تیرا سارا بیج زائے ہو جائے بنی بنائی فصل پیلی ہو کر ختم ہو جائے پھل اناج نہ لگے اناج لگ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کاٹتے ہیں اگر لوہے کے اندر کاٹنے کی اس نے صلاحیت نہ رکھی ہوتی یہ لوہا نہ کاٹتا ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم کہاتے ہیں ہم تھرہ شرائز کرتے ہیں اگر اس مشینری میں یہ صلاحیت کے انسان کی خدمت کرنی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيطْ فِيهِ مَنَا فِعُ لِلْنَّاسِ قرآن آواز دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریکٹور بنا لیا ہم نے تھرہ شر بنا لیا ہم نے جی تھرہ شرائز کر لیا گھر لے آئے آواز ایک قدرت آتی ہے یہ لوہا کس نے نازل کیا ہے ہم نے یہ لوہا نازل کیا ہے کہ تمہارے کام آئے بوری بھر کے لے آئے گھر آٹا پسوا کے گھر آ گیا اب آٹا گھر میں ہے اور مہمان بھی آ گیا خود بھی بھوکے ہیں روٹی بنانی ہے روٹی بنانے کے لیے کس کی ضرورت تھوڑا سا میرے ساتھ چڑھنا آپ کہیں گے گھر والی اگر گھر والی نہ ہو مل آخرے ایک وجود کی ضرورت ہے جو اس آٹے کو کہاں تک پہنچائے روٹی بننے تک توجہ فرمانا آٹے کا روٹی بننے تک کا جو سفر ہے یہ پرورش ہے آٹے کو ایسا پالنا ہے کہ روٹی بن جائے کون پالے گا سب سے پہلے وہ پالے گا جو ہوگا جو نہ ہو قبر میں ہو وہ پالے گا وہ آٹا گونے گا نہیں سب سے پہلے تو ہو وجود پھر کیسا آپ کہیں گے زندہ مردے بھی آٹے گونتے ہاں زندہ ہوگی گھر والی تو گوندے گی پس پہلی بات توجہ فرمانا گھر والی ماں بہن کا وجود ضروری ہے صرف کام اتنا کرنا ہے آٹا اس نے بنایا نہیں وہ اس نے جوہر آتا کیا گندم کی بیج سے لے کر آٹا پسنے تک اس نے کچھ نہیں کیا صرف گوندنا ہے اور چپاتی پکانی ہے اس فقط اس چھوٹے سے مرحلے پر کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے وجود کی ضرورت ہے ہر وجود نہیں کافی زندہ وجود کی ضرورت ہے اچھا زندہ وجود بھی کیسا کہ صاحبِ اکل و اختیار و ارادہ ہو جس کے پاس اکل و اختیار و ارادہ نہ ہو مجنون ہو وہ کبھی آٹا نہیں گو سکتا اچھا اس کا اگر ارادہ بگڑ گیا کہ آج ارادہ نہیں ہے سب کچھ ہے وجود ہے حیات ہے زندگی ہے ارادہ نہیں ہے تو آج روٹی گھر سے نہیں ملے گی اللہ کرے ہوتل کوئی ساتھ ہو ہمارے ہاتھ نور کی صورت ہوتی ہے جس دن گھر والی کا مزاج بگڑا ہوا ہو تو پھر ہم جلدی جلدی تنور کی طرف رخ کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں اچھا ارادہ ہونا چاہیے نا جی تب ہی یہ کام ہوگا ارادہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہونا ارادے کے ساتھ قدرت ہونی چاہیے اگر آج مریض ہیں گھر والے طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی یہ آٹا نہیں گھر دے گا اچھا جی قدرت ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے اختیار ہونی چاہیے بن گئی روٹی کھانے کے لیے کھانے والے کی وجود ہونی چاہیے مردانی کھاتا جو عدم میں وہ نہیں کھاتا زندگی ہونی چاہیے جو زندہ ہو وہ ہی کھاتا ہے حیات ہونی چاہیے ارادہ ہونا چاہیے اختیار ہونا چاہیے قدرت ہونی چاہیے عزیزانِ گرامی تو اگر بونے کے لیے گیا تو نے اگر گندوں میں حل چلایا تو وجود چاہیے زندگی چاہیے حیات چاہیے ارادہ چاہیے اختیار چاہیے قدرت چاہیے اگر تو گہانے کے لیے گیا تو کاتنے کے لیے گیا تو زندگی چاہیے وجود چاہیے ارادہ چاہیے اختیار چاہیے طاقت چاہیے تو اگر پسوانے کے لیے گیا تو تو نے دیکھا کہ ایسے نہیں پسے گا وجود چاہیے زندگی چاہیے حیات چاہیے ارادہ چاہیے اختیار چاہیے تو اگر گوندنے بیٹھا تو نے دیکھا ایسے نہیں گوندے گا وجود چاہیے زندگی چاہیے حیات چاہیے ارادہ چاہیے اختیار چاہیے قدرت چاہیے تو اگر پکانے لگا تو یہ صفات چاہیے تو اگر کھانے لگا تو یہ صفات چاہیے اگر تو یہ چند کام کرتا ہے تو ان کے لئے تیرے محدود وجود کی ضرورت تیری محدود مانی ہوئی خیرات کی حیات کی ضرورت تیری زندگی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا طاقت کی ضرورت ارادے کی ضرورت اختیار کی ضرورت تو تو جو کام کر رہا ہے مجال اگر ایک لکمہ کھانے کے لئے یہ محدود صفات چاہیے تو جس رب نے اس لکمہ کا جوہر بنایا اور وہاں سے پانتا پانتا تیرے ہاتھ تک لے آیا میرے الفاظ میں فرعون کو موسیٰ کہہ رہا تھا اے فرعون عبادت کے لائق وہ ہے مرلے فرعون عبادت کے لائقی وہ رب اس نے ہدایت کے ذمہ دارے لی لیکن ایک فرق رکھا کائنات کی ہر چیز کی رہنمائی ایسی کرتا ہے کہ اس کو جوہر سے لے کر منزل تک خود پہنچاتا ہے لیکن میری آپ کی نہیں ہمارے ساتھ خدا نے فرق کیا کائنات کی ساری مخلوقات کو کہا جوہر بھی دوں گا منزل پر بھی پہنچاؤں گا ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا فرمایا تجھے ارادہ اور اختیار دوں گا اپنی صفات دوں گا تجھے وجود بھی دوں گا تجھے زندگی اور حیات دوں گا تجھے قدرت اور ارادہ دوں گا تجھے اختیار دوں گا اور اتنا ارادہ دوں گا اختیار دوں گا کہ میرے مقابلے میں اللہ ربکم العالی بھی کہہ سکے گا اختیار اتنا دوں گا لیکن ہدایت گھر تک نہیں پہنچاؤں گا راستہ دکھاؤں گا آگے آ کے دروازہ ہدایت پہ ہدایت پانا تیرا اپنا کام امہ شاکروں و امہ کفورا میں راہ دکھانے کا ذمہ دار یہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور ہدایت کیسی معصوم ہدایت توجہ فرمائیے گا میرے ساتھ چلیے گا حادیوں کی دو قسمیں کچھ حادی خود معصوم نہیں ہوتے خطاکار ہوتے ہیں ہدایت کرنے والا خود غلط ہدایت کر رہا ہوتا ہے خود ہدایت یافتہ نہیں ہے خدا کی ہدایت معصوم ہے خدا کی ہدایت میں کبھی نہ تقوین میں غلطی ہوئی ہے نہ تشریح میں علمی مطلب ہے میرے ساتھ سے لیں گے کوشش کروں گا سمجھانے کی یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کاش تو گندم کی ہو اور اگ جو آئے ہو یہ غلطی ہو گئی ہو پالنے والے سے کہ کسان نے تو گندم کاش کی تھی ہدایت خدا کر رہا ہے کبھی بھول جائے گندم سے جو بنا دوں کبھی ہوا ہے آپ نے درخت آم کا لگایا کھجور کا لگایا اور اس سے پیپل نکلا ہے ششم کا درخت نکلا ہے کبھی ہوا ہے اچھا کبھی نہیں ہوا پانی پیاس بجھاتا ہے یا پیاس لگاتا ہے آگ بجھاتا ہے یا آگ لگاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پانی نے پیٹرول والا کام کیا آگ بجھائی نہ ہو آگ لگا دی ہو غلطی ہو سکتی ہے نا کبھی ہوئی ہے یہ غلطی کائنات پوری میں اس رب کی ہدایت اتنی معصوم ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے کبھی گندم سے جاؤ نہیں بنا کبھی کجور کی گھٹلی سے آم کا درخت نہیں ہوگا اگر کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے کی ہدایت میں غلطی نہیں تو انسان کی ہدایت میں غلطی ہدایت الہی میں ہو سکتی ہے نہیں ہدایت پروردگار میں غلطی نہیں ہو سکتی معصوم ہدایت اس نے میری آپ کی ہدایت کے لئے دو ہدایت کے معصوم سامان سامان لکھے ہیں ایک قرآن اور ایک معلم قرآن جو کتاب رکھی جو مطن رکھا ہمارے تربیت کا اسکول میں بچے مطن لے کے جاتے ہیں وہ تو ان ٹیکسٹ لے کے جاتے ہیں جو مطن رکھا اس کی گارنٹی کس طرح دی کہ لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ کئی جگہ گارنٹی تھی کہ یہ جو میں نے تمہارا ٹیکسٹ بنایا ہے یہ جو تمہاری کتاب بنائی ہے یہ تمہارے سہد آیت کا نصاب بنایا ہے اس میں شک نہیں ہے اس میں باطل کسی طرح سے داخل نہیں ہو سکتا اِنَّا لَحْلُ نَزِّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور جب تک یہ کتاب ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہماری اگر اتنا عالی مطن بنا دیا تو کیا خیال ہے مؤلم نالائق بلگائے گا آج کل سکول ماشاء اللہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے ہاں ہم پہلے بچہ داخل کروانے سے پوچھتے ہیں بھئی کوس کہاں کا لگا ہے آکس فورڈ کا ہے یا کیمرج کا ہے یا فیڈرل کا ہے یا کس بورڈ کا ہے آج کل عام والدین بھی بچے کو سکول میں داخل کروانے سے پہلے دو باتیں پوچھتے ہیں پہلی بات پوچھتے ہیں مطن کیا ہے کتاب کونسی ہے کتاب تو ایسی نہیں کہ اس میں غلطیاں جتنا یقین ہوتا جائے ہم بچہ اتنے اتمنان کے ساتھ داخل کروا دیتے ہیں دوزری بات کیا پوچھتے ہیں کہ مؤلم کتنے لائک ہیں استاد کو خود کو کتاب آتی ہے یا نہیں آتی مؤلم کیسا ہونا چاہیے وہ بھی اس کتاب کے ایک ایک لفظ سے آشنا ہونا چاہیے عزیزانہ کیا رہا نہیں خداوند تبا رکھتا لنے جب مطن اور کتاب لا ریب رکھ دی تو مؤلم کیسا ہونا چاہیے ہتایت تبھی بے خطا اور معصوم ہوگی کہ مؤلم ایسا ہونا چاہیے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ ما من آیت من آیات الكتاب یا ما من آیت نزلت الا وعلم دو این نزلت فی من نزلت فی ایشن نزلت فی سہلن نزلت فی جبلن نزلت معلم کون ہے تو قرآن کا معلم کہاں ڈھولتا ہے حافظ کاری اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا کون عزیزانِ گرمی قرآن کا معلم کیسا ہو جو بعد از نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نازل نہیں ہوئی مگر علی کو معلوم نہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کس شہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ وہ معلم جنہیں قرآن کی ہر آیت کے شانِ نوزول کا پہ بتا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب میرے مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے پوچھا یا علی خود آپ کے بارے میں کونسی آیت نازل ہوئی ہے ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں سالوات پڑے ارشاد فرمایا اگر آپ نہ پوچھتے نہ بتاتا اب اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو علی کے شان میں ظاہر ہے پورا قرآن نازل ہوئا ہے ایک آیت تو نہیں علی ادل قرآن ہے علی قرآن ناتق ہے لیکن جب سائل نے سؤال کر لیا تو میرے مولا نے کیا جواب دیا فرمایا کہ میرے بارے میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت ہے انما انت منظر ولکل قوم حاد قرآن اپنے حبیب سے قرآن میں خدا اشارت فرماتا ہے اے میرے حبیب تو بس منظر ہے درانے والا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد ہر قوم کا میں نے ایک حادی معین کیا ہے تو فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرے شانہ علی کے شانہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا علی ان المنظر وَأَنْتَ الْحَادِي اَلِي منظر میں ہوں اور حادی دور ہے بِكَيَاحتَدِ الْمَحْتَدُونَ مِنْ بَادِي میرے بعد ہدایت پانے والے علی تیرے دروازے سے جو علی کا دروازہ چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا وہ منظر تک نہیں پہنچے گا وہ اس دنیا میں انسان خلق ہوگا لیکن جب آخرت میں محشور ہوگا تو وہاں حیوان محشور ہوگا وہ حیوان سے بھی بتر محشور ہوگا وہ کتے اور خنزیر کی شکل میں محشور ہوگا اور مرنے سے پہلے اپنا یہ مقام اور اپنی یہ شکل دیکھ کر جائے گا اس لیے کہ مرنے والا جب مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے سقرات کے عالم میں دو ہستیوں کی زیارت کرتا ہے ایک سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مولا علی مرتضی اب جس نے ساری زندگی علی کے ساتھ گزاری جس کے سینے میں علی کی محبت موجزن رہی وہ موت کے وقت علی کی زیارت کر کے نبی کی زیارت کر کے سقراتِ موت کی تلخی کو بھول جائے گا اس کے لیے افضل طحفتِ المؤمنِ الموت موت اس کے لیے کائنات کا افضل ترین طحفہ بن جائے گی لیکن جس نے یہ دنیا بغضِ علی میں گزاری یہ دنیا دشمنی علی میں گزاری وہ مرتے وقت بھی اور جل کر اس کائنات سے جائے گا اور پھر کائنات سے جب جائے گا تو بعض لوگ خنزیروں کی شکل میں بعض کتوں کی شکل میں بعض بھیڑیوں کی شکل میں بعض بیعک وقت ان کے اندر مختلف حیوانوں کی شکلیں یوں محشور ہوگا تو عزیزانِ قرامی ہدایت کا دروازہ ہدایت کرنے والا کون ہے خدا کائنات کی ہر چیز کو ہدایت کی ضرورت اور خدا نے یہ ہدایت معصوم ہدایت کا بندوبست کیا ہے ہاتھی بادز نبی وہ نہیں جو ستر مرتبہ علی کے دروازے پر آ کر اپنی مشکلات اور علمی مسائل کا حل پوچھ رہا ہو حادی وہ ہیں جن کے دروازے پر آیا جائے اس لیے کہ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا علیہ انتا بمنزلتِ القعبہ یا علیہ میری امت میں آپ کی مثال قعبے کی ہے تو اتاولا تعتی قعبہ کسی کے گھر چل کر نہیں جاتا قائنات کے ہر کونے سے حاجی چل کر قعبے کے پاس آتا ہے اس امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اے علی آپ کے دروازے پر آنا پڑے گا لیکن کچھ لوگ نہیں آئے خدا نے یہ معصوم ہدایت عطا کر دی قرآن دے دیا وہ معلم دے دیا بعد نے کیا کیا کہا حسبنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کافی ہے اگر اللہ کی کتاب کافی ہے تو آج یہ اتنے مدرسے کیوں اتنی تفسیریں کیوں اتنے مفسر کیوں اتنے محدث کیوں اتنے شیخ کیوں آپ کی صیرت بتاتی ہے آپ کی صحا بتاتی ہے آپ کی حدیث کا مجموعہ بتاتا ہے کہ کتاب اللہ کی کافی آپ نے نہیں سمجھی اگر اللہ کی کتاب کافی نہیں تو کس معلم کے دروازے پر آنا ہے اس معلم کے دروازے پر آ جسے قرآن کی ہر آیت کی چھانے لحضور معلوم ہو اور اگر نہ آیا تو خود گمرہ ہو جائے گا خدا نے معصوم ہدایت دے دی یہ سلسلہ ہدایت کا چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے آیا مجھے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا توجہ فرمائیے گا بس میں اپنی منزل پر پہنچ چکا ربون اللہ زی آتا کل شیئن خنقہ سمہ حدا ہمیں خدا نے مجھے آپ کو وجود عطا کیا ہمیں پالا ماں کے رحم میں پالتا رہا ماں کی گود میں پالتا رہا بہنوں کی گود میں پالتا رہا پالنے والیوں کی گود میں پالتا رہا آج میں آپ اس عمر کو پہنچ گئے ایک آوازِ قدرت آتی ہے اے انسان میں نے تجھے تیرا جوہر دیا میں نے تجھے پالا یہاں تک تیری پرورش میں نے کی اور تیری ہدایت کے لئے میں نے معصوم ہدایت کا بندوبست کر دیا میری کتاب لا ریب ہے میری کتاب کے معلم بے عیب ہے اس دروازے سے ہدایت لے عزیزہ نے کہا ہمیں دو باتیں ہیں ہدایت معصوم جو لفظ بار بار میں بول رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں اسمت معصوم اسمت کے لباس سے مزین حادی ہوتا ہے اسمت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اسمت علمی ایک ہے اسمت عملی حادی برحق وہ ہو سکتا ہے جو علمی اسمت بھی رکھتا ہو اور عملی اسمت بھی رکھتا ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ مسئلہ بتانے میں بھول نہ جائے علمی سؤال کا جواب دینے میں خطا نہ کرے اور اسمت عملی یہ ہے کہ عمل کے میدان میں بھی ذرہ برابر لغزش نہ آئے میرے آپ کے لئے جو ہدایت کا میعار ہے جو حق کی ہدایت ہے باطل کے ہاتھی بہت ہیں دعوتیں بہت ہیں لیکن پہچان کیسے ہوگی کہ حق کی دعوت کدھر ہے اللہ کی ہدایت کدھر ہے دو علامتیں دو نشانیاں جہاں نظر آ جائیں اگر وہاں چلے گا ہے تو سمجھ لینا کہ ہدایت خدا کے دروازے پر آ گئے حق کی ہدایت پر آ گئے اگر یہ نہ ہوئی تو سمجھ لینا گمراہ ہو گئے جہاں اسمت ہو علم میں اور عمل میں اگر 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 ایسا معلم نہ مل رہا ہو تو پھر کیا چھٹی اگر آپ نے اپنے مدرسے میں بہترین بورڈ کا بہترین نساب لگا دیا جس کو پڑھانے کیلئے پی ایچی ڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہیں مل رہا آپ پرینلی پاس کو استاد لگا دینا ہے یا کم از کم اینفل تو ہو عقل کیا کہتی ہے کہ وہ تو پردہ غیبت میں وہ جو معلم ہے حکمت ہے خدا کی کہ پردہ غیبت میں تو اب کون جس میں علم میں بھی کم سے کم خطا ہو جس کے عمل میں بھی کم سے کم خطا ہو جو علمی مسئلہ ویان کرنے میں ایسا نہ ہو کہ جسے قرآن کی تلاوت بھی نہ آتی ہو قرآن کے احکام سے آشنا بھی نہ ہو یہ بھی نہ پتا ہو کہ معصوم نے فرمایا کیا ہے معصوم نے کہاں فرمایا ہے تقیئے کے مقام پر فرمایا ہے جب متلق مقام پر فرمایا ہے آیا اس حدیث کے ساتھ کوئی اور حدیث ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے یا نہیں یا فقط یہی حدیث ہے جس طرح عزیزانے گرامی قرآن کی آیات کی قرآن کی دوسری آیات ہے کیا کرتی ہیں رہنوائی اور تفسیر کرتی ہیں اسی طرح معصوم کے فرمان کی بھی معصوم کا فرمان تفسیر کرتا ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ مولا توس میں تھے معمون نے کئی مناظرے رکھے ایک مناظر آیا وہ جو اللہ کی رویت کے قائل تھے وہ بھی قرآن کی آیت سے استدلان کر رہے تھے یوم ایزین اعرہ ربیہ ناظرہ تو میرے مولا نے وہاں پر تفسیر کا طریقہ بتایا کہ فقط ایک آیت کو نہیں دیکھنا دوس کے ساتھ دوسری آیات بھی دیکھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آیات یہ فرماتی ہیں کہ آنکھ ظاہری سے خدا نظر نہیں آتا بلکہ دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے حدیث سے اگر استدلان کرنا ہو تو ساتھ باقی حدیث دیکھیں عزیزانِ گرامی میں پیغام پہنچا چکا آج ہر کوئی حادی بنا ہوا ہے لیکن حادی کون ہے جو قرآن کو سمجھنے میں معصوم کے فرمان کو سمجھنے میں علمی خطا سب سے کم کرنے والا ہو جو عمل میں علمی خطا کرنے والا سب سے کم تر ہو اگر کبھی گناہ صغیرہ سرزت ہو بھی جائے تو نمازِ تحجت میں ستر بار استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ کہنے والا ہو اس دروازے پر آئے تو ہدایتِ حق کے دروازے پر آگئے ہاں وہی ہاتھیِ حق بارویں گیارویں لالے بیل آیت جن کا یومِ شہادت جن کی عبادت ایسی تھی کہ ظالم ترین داروگے اور زندان بانوی اس کی عبادت کو دیکھ کر مسلح بچھا دیتے تھے اور جن کی علمی اسمت ایسی کہ ابو اسحاق کندی جیسا اس وقت کا بڑا فلسفی اس نے ایک کتاب لکھنا قرآن کے نقض میں قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھنا شروع کی میرے مولا کو پتا چلا اب اسحاق کندی کے ایک شاگرد کو بھیجا کہا کہ فرمایا کہ جاؤ کندی سے یہ سوال کرو کہ تو جو قرآن کا نقض لکھ رہا ہے تو یہ بتا کہ جس آیت کا نقض لکھتا ہے اس کا کوئی معنی سمجھ کر نقض لکھتا ہے یا بغیر معنی سمجھے تو جو ایک جملہ آپ کی فضیلت کا بیان کر کے مسائب بیان کرتا ہوں آیا کوئی معنی سمجھ کر آیت سے اس کا رد لکھتا ہے یا بغیر سمجھے میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں اگر بغیر سمجھے کوئی رد لکھے تو اس کا مطلب اس نے سمجھی نہیں بات تو یہ تو رد نہ ہوا اگر سمجھ کر تو اس سے پوچھنا کہ یہ بتا کہ جو معنی تو سمجھا ہے آیا یہ ممکن ہے کہ جس کا کلام ہے اس نے یہ معنی مراد ہی نہ لیا ہو کوئی اور معنی مراد نہیں باتا شاگرد آیا ابو عزاق اندی کے سامنے کہا میرا سوال ہے کہا پوچھ یہ سوال کیا اس نے کہا یہ تیرا سوال نہیں ہے یہ تیرا سوال نہیں ہو سکتا بتا یہ سوال کس کا ہے جب مجھور ہوا اس کو بتانا پڑ گیا کہ یہ سوال امام حسن اسکری علیہ السلام اسی وقت آگ بلائی آگ منگوائی اور جتنا لکھ چکا تھا اس کو آگ میں جلایا اور کہنے لگا کہ ایسا کلام اس دروازے سے سادر ہوتا ہے یہ کلام اس دروازے سے سادر ہوتا ہے قربان جاؤں وہ دروازہ جس سے ایسا کلام سادر ہوتا تھا شاید آج کہی دن تھا وہ مولا اتنے نڈھال ہو گئے تھے زہر کے اثر سے کہ غلام کہتا ہے کہ مولا کے بدل میں دوائی لینے کی ذکت اور طاقت بھی نہیں تھی ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مجھے حکم دیا یہ پردہ ہٹا اس پردے کے پیچھے ایک معصوم سجدے میں ہوگا انہیں بھلا میں نے پردہ ہٹایا کیا دیکھا ایک انتہائی خوبصورت نورانی معصوم چہرہ سجدے میں بارگاہے روبو بھی میں مناجہت کر رہا ہے میں نے بھلایا جب امام زمانہ آئے نبابا کے پاس تو کیا فرمایا فرمایا یا سیدہ اہل بیتی اے میری اہل بیت کے سردار اسقن الماء فانی ظاہب الہ ربی میرے لان مجھے پانی پلا میں الودہ کر رہا ہوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں بس ازادہ رو میرے مولا امام زمانہ نے اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنے بابا کو پانی پلایا اور اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِونَ میرے مولا کی روح پرواز کر گئی میں کہوں گا مولا آپ نے بھی الودہ کیا لیکن آپ کی الودہ کے وقت آپ کی لخت جگر وقت کا امام امام زمانہ پانی پلا رہا تھا لیکن قرمان جاؤں تیرے جد امجد کے الودہ کے جب حسین خیمو میں آیا اور جس لال سے الودہ کرنے آیا وہ ایک چٹائی پر ماحالت مرض میں لیٹے ہوئے تھے جب بابا کو آتے دیکھا اٹھنا چاہا لیکن مریض اتنے تھے طاقت نہیں تھی اٹھ نہیں سکے کہا پھپی اممہ مجھے سہارا دو میرا بابا غریب آ رہا ہے پھپی اممہ نے سہارا دیا سینے سے لگا آزاد امام زہن العابدین بیٹھ گئے لیکن بابا کی حالت یہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ بابا اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ جب بابا بات کرتے تھے تو بابا کے زخموں سے خون جاری ہو جاتا تھا عجر اممہ اللہ اب ازاد میرے مولا نے اپنے لان کا حال پوچھا میرے بیٹی کیسے ہو تمہارا مرض کہتا کیسا ہے پھر میرے مولا امام زین العابدین نے بابا سے پوچھنا شروع کیا بابا آپ کا اس قوم عشقیہ کے ساتھ معاملہ کہا پہنچا میرے مولا نے فرمایا میرے لال اس قوم پر عبلیس غالب آگیا بابا آپ اتنے زخمی کیسے ہو گئے آپ کے بدن سے خون رس رہا ہے میرے چچا عباس کدھر گئے جب یہ پوچھنا تھا زینب عالی آتڑ بھی زینب فرماتی میں نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا تھا اس خبر کو کہ زین العابدین کو پتا نہ چلے جب بابا سے پوچھا اس وقت میرے مولا حسین نے فرمایا اے میرے لال تیرے چچا کے دونوں بازو نہر فرعات کے کنارے کھاٹ دیئے گئے اور عباس کی روح پرواز کر چکی ہے عزاد رو یہ سننا تھا بیمار کرولا غش کھا کر گر گئے ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گئے اب پھر ہوش دلایا میرے لال بابا کے پاس وقت جب ہوش آئے پھر پوچھا میرے بابا اگر چچا عباس شہید ہو گئے تو این اخی علی اکبر میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں مسلم ابن اوسجا کہاں ہیں زہیر ابن مسلم کہاں ہیں ایک ایک میں شہید قرولا کا پوچھتے جا رہے ہیں اور مولا فرماتے جا جا رہے قد قتل شہید ہو گئے شہید ہو گئے تو آخر میں میرے مولا نے فرمایا میرے لال سوال نہ بڑھا اس وقت خیموں میں یا آپ زندہ ہے یا میں زندہ ہوں اس وقت میرے مولا نے فرمایا پھپی اممہ میرا آسا اور میری تنوار لا دو میرے لال کیا کرو گے آسا کا سہارا لوں گا تنوار سے رسول خدا کے بیٹے کا دفاع کروں گا یہ سننا تھا میرے مولا نے سینے سے لگایا میرے لال تو نے یہاں جنگ نہیں لڑنی آپ کی جنگ کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں ہوں گی ازادر بس یہ علویدہ کر کے میرے مولا میدان کربلا میں آئے ادھر مظلوم ایک بیمار کربلا غش کھا کر گرے اب اس وقت ہوش آیا جب کربلا کی زمین میں زلزلہ آ رہا تھا سرخ آندھیا چل رہی تھی زینب علیہ جگہ رہی تھی اور میرے لال ذرا اٹھ کے دیکھ یہ منظر کیسا ہے اب جب کیا دیکھا وہ سر جو تھوڑی دیر پہلے بابا کے تن پر تھا اب ایک نیزے پر بلند تھا منادی نگا دے رہا تھا اللہ قد کو تل حسین و کربلا حسین کربلا میں شہید کر دیئے گئے ازادار ادھر یہ آواز بلند ہوئی ادھر خیمے کے دروازے پر حسین کے زلجنہ کی آواز آئی اور بیبیاں دوڑ کر آئیں حسین کی چار سالہ نے زلجنہ سے ایک سوال کیا فرمایا میں سمجھ گئی میرے بابا شہید ہو گئے یا جواد ابھی اے میرے بابا کے گھوڑے صرف اتنا بتا جب میرے بابا چلے بڑے پیاسے تھے میں کہوں گا امام زمانہ جب آج آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے اور جب پیاسے ہوئے آپ کو بلایا اپنے اپنے ہاتھوں سے بابا کو پانی پھلایا ہائے سکینہ جس کا بابا پیاسا مارا گیا جو بابا کے گھوڑے سے پوس رہی تھی حل سکینہ اب قتل عبد شانہ یہ بتا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پھلایا یا پیاسا مارا گیا ازاد آخری جملہ ایسا پیاسا مارا گیا کہ جب مظلوم کربلا کی قبر بیمار کربلا نے بنائی تو ایک جملہ قبر پہ لکھا میرے مولا زین العابدین نے حاض قبر حسین بن علی بن عبی طالب اللہ قتل اتشانہ یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا زبا کیا گیا اجر کم علی اللہ انہ للہ و انہ علیہ راجعون و رحمت اللہ و بر موسیقی